بندے برسوتما تھاکر جی کی وانی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے تھاکر جی کی دکھشا تو لے لی تھی اور لینے ایک بار ایک بار کی وہ بات بتا رہے ہیں کہ تھاکر جی کا ستسنگ ادھیویشن چل رہا تھا اور اس ادھیویشن میں سردھے ریتک دیوتا ان کے جو چھے برزیندرلال چٹوپاد دھیائے مہا سے بیٹھے تھے اور وہ بولے کہ آپ سرسی تھاکر جی کے بارے میں کچھ بولیے جب وہ کھڑے ہوئے بولنے کے لیے تو انہوں نے سوستینی برت کے اوپر جو ہے اس کی کیا پریوجنیتہ ہے جیون میں اس کے سمبندھ میں وہ بولنا شروع کیے دو چار بات ابھی وہ بولے تھے کہ جو ریتک دادا تھے وہ بولے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی اس تری پتر اور سب لوگ ہیں یہاں پہ آپ یہ بتائیے کہ آپ تو سوستینی لیے نہیں ہیں تو جب آپ سوستینی لیے ہیں تو آپ اس بیسے میں کیسے بول سکتے ہیں آپ یہ بیسے چھوڑ کر کہ کچھ اور بولیے ان کا اتنا کہنا تھا کہ پرتیب بسواسدہ کے جو ہے ہوائیاں اڑنے لگی وہ بولے کہ باپ رے باپ یہ تو ایسا بول دی ہماری بیجتی ہو گئی پھر وہ من میں سوچے کہ ہم اب سوستینی لے کر کے رہیں گے اور وہ جل سے جل جتنا جلدی ہو سکا انہوں جو ہے ستسنگ گئے اور وہاں پہ جا کر کہ انہوں نے سوستینی لیا لیکن سوستینی لینے کے بعد اب ان کے من میں دونڈ اٹھنے لگا کہ مچھلی مانس انڈا پیاج لہسن یہ تو وہ روج کھاتے تھے اب وہ روج کھاتے ہیں تو یہ تو اب ہم کو نہیں کھانا ہوگا چھوڑ دینا ہوگا یہ لوگ کی پرویڑتی جو ہے ختم کرنی پڑے گی کیونکہ وہ سکروار کو کیول نرامس رہتے تھے اور اس کی پرکلپنا کبھی نہیں کیے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے رتھک دادا نے ایسا ان کو بولا کہ ان کے دماغ میں ان کے من میں یہ بات گھر کر گئی اور وہ جو ہے سوستینی لے کر کہ سب کچھ جو ہے چھوڑ دی سوستینی لینے کے بعد ان کے ساتھ ایک چمتکار ہو گیا وہ مانس مچھلی پیاج لہسن سب کھاتے تھے تو ان کے پیٹ میں ہمیسا درد رہتا تھا اور اپنے گھر پریوار کی لوگوں میں بھی دیکھتے تھے کہ پیٹ میں گیس ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس قریب تین سے چار ہزار روپیہ مہینہ ان کا جو ہے اسی میں خرچ ہو جاتا تھا لیکن ایک دو مہینے کے بعد ان کو پیٹ میں درد کبھی فیل ہی نہیں ہوا وہ سب درد ختم ہو گیا اور ان کے جو تین سے چار ہزار روپیہ تھے وہ بھی بچ گئے یہ ان کو ایسا فیل ہوا اور سوستینی لینے کا جو اپنا انبھو ہوا انہوں نے یہ بھی سیئر کیا ایک دن جب وہ اپنے ماما کے گھر گئے تو ماما نے ان سے کچھ بات بتائی چونکہ وہ ماما کے ہاں ہی رہ کے پڑھے تھے چھاتر جیون میں ٹینت اور ٹویلت وہیں سے پڑھے تھے تو ماما کہ یہاں جو ہے مانس مچھلی لاسون پہ آج سب بنتا تھا اس لئے وہیں رہتے تھے تو وہ کھاتے رہتے تھے ان کی عادت تھی تو جب یہ ماما کے ہاں گئے تو ماما کی جو لڑکی تھے یعنی ان کی مامیری بہن سادھی تائے کر کے ان سے بولے کہ تم کو پتا ہے میں نے تمہاری بہن کی سادھی جو ہے تائے کر دیا ہے تو بولے کہ اچھا تائے تو کر دیا ہیں لیکن یہ بتائیے کہ وہ لڑکا کیا کرتا ہے تو انہوں نے بولا کہ لڑکا جو ہے ڈینٹیسٹ ہے اور وہ اس کا کلینک ہے اور بہت اچھا ہے لڑکا اور اسی سے ہم نے سادھی تائے کر رکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لڑکا سوستینی لڑکا جو ہے ڈینٹیسٹ ہے وہ تو بات ٹھیک ہے لیکن آپ لڑکے کی کنڈلی دکھائے لڑکا کا گوتر کیا ہے کیونکہ ہمارے گرو جی ہمارے تھاکڑ جی بولے ہیں انولوم اور پرتلوم بیواہ کے بارے میں بولے ہیں تو انولوم بیواہ ہونا چاہیے پرتلوم بیواہ ہو نہیں ہونا چاہیے تو پتا چلا کہ وہ لڑکا جو ہے نمہ سدر ہے اور ان کی لڑکی جو ہے اوپر تھی تو بولے کہ ماما یہ سادھی تو نہیں کرنی چاہیے تھاکڑ جی نے اس سادھی کو منع کیا ہے کیونکہ لڑکی جو ہے اچھ ورن کی ہے اور لڑکا نمک ورن کا ہے تو ایسے بیواہ کو پرتلوم بیواہ بولتے ہیں اور یہ سادھی آپ مت کریے لیکن ماما کو سمجھ میں نہیں آیا کمارا ہے سب کچھ ہے اور ہم جو ہے کیسے ایسے لڑکے کو چھوڑنے تو ان کی بات وہ مان نہیں رہے تھے اور یہ لگے پڑے تھے کہ نہیں نہیں ہمارے تھاکڑ جی نے بولا ہے کہ چاہے کیسا بھی ہے لیکن آپ کو یہ بیواہ تھاکڑ جی کے نیت کے انسار یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ دن بعد ایک دن یہ پھر ماما کے ہاں جاتے ہیں تو ان کے ماما ان سے بولتے ہیں کہ میں نے تمہاری بات جو ہے بہت سوچا اور سوچنے کے بعد میں نے وہ سادی کینسل کر دی اب تم بتاؤ کہ ہم یہ سادی کہاں کریں جب یہ سادی کٹ جائے گی تو کہاں کریں گے تم بتاؤ تو یہ بولے کہ ایسا کیا ہے سادی کا ویجیапن میں نکلتا ہے سادی کا ہم ویجیапن نکلوا دیں گے تو بولے اچھا تو کہاں نکلوا ہوگے تو بولے کہ کیا ہے ویجیапن دینے کے لیے ہم جو ہے ان کا بائیو ڈاٹا دیجئے اور بائیو ڈاٹا دے کر کے ہم لوگ سادی کا ویجیапن نکلوائیں گے اور وہ سادی کا ویجیапن نکلوایا گیا جب سادی کا ویجیапن نکلا تو بائیو ڈاٹا دیکھ کر کے بہت سی لڑکوں نے قریب جو ہے بہتر لوگوں نے ان سے سمپرک کیا اور اس میں ایک جو ہے ایم بی بی ایس ڈاٹر تھا اور ایک جو لڑکا تھا وہ اوئی ان جی سی میں بہت ہی بڑے پد پہ کیمیکل انجینئر تھا تو انت میں یہ لوگ دونوں لوگوں کو دیکھنے کے بعد جو اوئی ان جی سی میں کام کرتا تھا اس سے سادی تیہ ہوئی اور اس سے بیواہ ہو گیا لوگ جو ہے آنند سے سادی میں آئے اور گجارے تو ان کو بولے گی جب یہ سادی ہو گئی تو ان کو بہت آنند آیا کیوں کیونکہ یہ تھاکر جی کے حساب کے انصار سے ہوا اس کے بعد ان کے جو ماما مامی تھے سب لوگ جو ہے جو مانس مچھلی پیاج لہسن کھا کر کے جو آنند پاتے تھے اور وہ لوگ سارے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے تھاکر کا درسن کیا کر کے اور درسن اور بھکتی میں آ کر کے سب لوگ جو ہے لاسن پیاج اور مانس مچھلی تیاغ دئیے اور خوب اچھی طرح سے آنند میں رہنے لگے اور انہوں نے پرم پتہ کو بہت بہت آسروات ملا ان کے اوپر بولے گی پرم پتہ کی جائے ہو آج میں نے آپ کے سامنے یہ سوستینی برت کے بارے میں ایک جیونت اداہرن پرستت کیا پھر آگے ہم ہم حباب کریں گے تب تک کے لئے جائے گروہ